اگر یہ کھڑکی آدمی اصلاح کی کھلی رکھے تو برباد نہیں ہوگا آدمی اصلاح کی کھڑکی بند کر دیتے ہیں نہیں میں جو سمجھا ہوئی صحیح ہے میں سننے کے لئے تیار نہیں یہاں سے مصیبت شروع ہوتی ہے ماں تہتی کا مزاج کیوں نہیں اس لیے کہ انسان اپنے کو اعلیٰ سمجھتا ہے اور اپنی سوچ کو صحیح سمجھتا ہے اس لیے ماں تہتی نہیں آتی میں کسی اور کے انڈر میں کیوں چلوں میں تو کیپٹن ہی رہوں گا بس میں ماتہت نہیں رہوں گا یہ جو مسئلہ ہے انسان کا اپنے لئے فوقیت کا مزاج انسان کو ناکام کرتا ہے مومن ایسا نہیں ہوتا ہے مومن آتھارٹی کو ریکگنایز کرتا ہے مومن اپنے اوپر جو عہدہ ہے اپنے اوپر جو سرپرست ہیں ان کی سرپرستی کو قبول کرتا ہے آپ بڑے میں چھوٹا بس آپ بولیں گے تو میں مانوں گا چاہے اس کے پاس اتنا علم ہو چاہے اس سے زیادہ ہو لیکن وہ اگر اس کے اوپر ذمہ دار ہیں اس کی بات مان کے چلنا پڑے گا ورنہ نہیں ہو سکتا ہے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا اس میں اسامہ بن زید کو امیر بنائے ہیں اور دوسرے کئی صحابہ تھے اس میں یہ عمر بھی کم تھی ان کی لیکن ان کے ساتھ کئی صحابہ جوڑ دیئے ان لوگوں نے بغاعت کی کئی لشکروں میں خالدنے ولید ہیں اور ان سے پرانے صحابہ ان کے انڈر میں ہیں خالدنے ولید بہت بات نہیں مان لائے تو یہ مزاج مؤمن کا ہوتا ہے کہ وہ ماتہتی کو قبول کرتا ہے اگر یہ مزاج ہو اگر یہ مزاج ہو تو مسلمانوں کی تاریخ بدل سکتی ہے لیکن یہ ہوتا نہیں ہے سب ملکے کام کریں گے پناہ پچھ اب ہیڈ کون بنے یہاں اسی وشیر ہوتی ہے میں میں زبان سے نہیں بولتا گئی اندر سے آواز آتی ہے تو اور جب اس کو نہیں ملتا ہے وہ پھر آدمی کیا کرتا ہے بیک ڈوڑ سے خنجر مارتا پیٹ میں آگے کہیں سے وائرنگ کٹ کر دیتا کیوں اس لیے کہ جب تک یہ غلط ثابت نہیں ہوگا میں صحیح ثابت نہیں ہو سکتا یہ مزاج مومن کا نہیں ہوتا ہے مومن ماتہتی والا ہوتا ہے وہ ماتہت رہ کے اپنا کام کرتا ہے اگر اس کو سرپرست بنا جائے سرپرست بن کے کام کرتا ہے تو یہاں پر حدیث میں کیا آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن اپنے آپ کو ہلکا سمجھ کے چلتے ہیں کم تر اپنے آپ کو مان کے چلتے ہیں میں بہت گریٹ ہوں نہیں میں ایک عام انسان ہوں اللہ نے کیا فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا اللہ کے رحمان کے بندے کون ہیں جو زمین پر آجزی سے چلتے ہیں اکڑ سے نہیں المؤمنون هَيِّنون ایک دم ٹائٹ نہیں ہوتے ہوا وہ رائٹ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں میں عام انسان ہوں بھئی بولتے نہیں میں عام انسان ہوں بلکہ کیا ہے واقعی اندر سے جانتے ہیں میرے اندر اگر خوبیاں ہیں تو کمیاں بھی ہیں کیا بڑی بات سے ہیں میں کون زبا سپیشل ہوں حَيِّنُون لَيِّنُون لَيِّن نَرَم نَرْم مِزَاج گھمنڈ والے تکبر والے سخت بولنے والے دل دکھانے والے نہیں نرم بولنے والے ہوتے ہیں المؤمنون دیکھیں کتنی عمدہ حدیث ہے المؤمنون حَيِّنُون لَيِّنُون پہلا آئے گا تو دوسرا بھی آئے گا پہلا جائے گا دوسرا بھی جائے گا آدمی سخت بات لوگوں سے کیوں کرتا ہے اکڑ ہے تو کیا ہے میں ہوں سختی آ جاتی ہے اور آدمی کے اندر اگر اپنے آنکھ کو کم تر آدمی سمجھے چھوٹا ہے میں کوئی خاص بات نہیں تو اس کی زبان میں نرمی بھی آ جاتی اس لیے کہ وہ دوسروں کا اکرام کرتا ہے دوسروں کی قدر کرتا ہے وہ اپنے آنکھ کو دوسروں سے اعلی اور فوق اونچا نہیں مانتا ہے المؤمنون حَيِّنُون لَيِّنُون مومن کیسے ہوتے ہیں آجزی والے ہمبل جس کو آپ کہیں گے اور لَيِّنُون لینِنٹ نرم ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے والے ہیں سخت اکھڑ نہیں کرتا ہے اور چلے گی رکو نئی رکتے تم رکو ہم جارے ہماری قوم ہے اسی آج کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بندوں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاتے سب لوگ گرم ہو جاتے ہیں جارہ ٹھے ہو اے نہیں ٹھرتے ہم لوگ بھی موڑو ان گیا ہمارا